تعارفِ قرآن کے زمن میں کب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآنِ مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بینو عن اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہو یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآنِ مجید کے بارے لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اس کا اللہ کا کلام ہونا اس لیے کہ آپ کے علمے ہیں کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں جی گئی اور قرآنِ مجید کی تنظیل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں اس کو قرآنِ مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا چنانچہ سورہِ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر چھے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا جب حجرت کے نوے سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرقینِ عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی محلت دی جا رہی ہے اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مشرقینِ عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تحتیق کرنیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَيَدْتُمُوْمُمْ جب یہ محلت ختم ہو جائے تو ان مشرقین کا قتل آگا اس کی مضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقینت ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے لیکن اس وقت اس زمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں اب اس میں ایک استثناء رکھا جیا کہ ایک مشرق ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں کچھ دن رہیں اللہ کا کلام سنیں آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا دلائل ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے اس کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَاعَ رَكَا اے نبی اگر ان مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فعجر اسے پناہ دیجئے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے ثُمَّ عَبْلِغُ مَعْمَنَا پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی پل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے کہ پف آئسبرگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودا ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہیں آیا صفات ذات کا جزہ ہیں جزوے لا ینفق ہیں حصہ ہیں یا کچھ زائد برزات ہیں اس کو علامہ اقبال لے گا کہا ہے اے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یعینِ ذات یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متقلمین کا جو تقریباً اجماعی فیسدہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لا عین و لا غیر اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآنِ مجید کا جو تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بخو بھی واضح ہو جاتا ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جذبِ لا ینفق ہے مجھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآنِ مجید کا ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآنِ مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کا ماہیہ جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا لَوْ أَنزَلْنَا هَاظَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَتِ اللَّهِ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ بسالے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں مَا لَا يُتْرَكُوا كُلْهُ لَا يُتْرَكُوا كُلْهُ اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے کسی درجہ میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے اسی درجہ میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ آراث کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا اسی اصول کے تحت کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے اس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک کالیس رات کا ایک کورس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطبہ الہی مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی آتش شوق بڑھتی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی ربِ ارینی انظر الیک پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع عنایت فرما میں تجھے دیکھ سکتا کہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا بھیلا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن امدر للجبل فَإِنِسْتَقَرَّ مَقَانَوْ فَصَوْفَا ترانی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جمعو ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شہ پر تو وہ اس کی تجلی ہے اب اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبَّهُ لِلْجَبَلُ اب یہاں وہ لفظ آگیا جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی جَعْلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا وہ پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر جائے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے بلواستہ ہے مشاہدہ جو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ وہ بلواستہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بلواستہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ اس کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش کر گیا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی زات باری تعالیٰ تھی اس نے کوہ تور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ریضہ ریضہ کر دیا اب زات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا اور یہ صفت جو لاعن ولا غیر کے درجے میں ہے زات کے ساتھ وہی تاثیر اس کلام الہی کی میں اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اطراف کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے نظریک اس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاش گویم آنچ درد المزمرست یہ کتاب نیست چیزیں دیگرست میں صافی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش گویم آنچ درد المزمرست یہ کتاب نیست اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا وہ کچھ اور شئے ہیں چیزیں دیگرست اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے ارز کیا ذاتِ باری تعالی اور کلام کا صفتِ باری تعالی ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے نِسْلِ حَقُّ پِنْ هَاوْ هَمْ پَیْدَاَسْتُ زِنْدَوْ پَائِنْدَوْ گُوْيَاسْتُ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ایسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص درہ گفتگو کرے چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے متعلق کا حدود عربہ کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے سمجھ میں آجائے گی اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متقلم کی پوری شخصیت کی اکاسی کر رہا ہوتی تاعتباجی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے کہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری باتیں چند جملے میں باتے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر اندامہ نے اس شیر میں کیا وہ جو سورہ حریر کی آیت ہے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شئے نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شئے اسی لیے حضور سے جو منقول ہے الفاظ کہ پروردگار انت الظاہرو فلیس فوقا کشائی وانت الباطن فلیس دونہ کشائی یہی کیفیت قرآن کی ہے مثل حق پنہا و ہم پیداستو پنہا بھی ہے ظاہر بھی جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالی کی شان ہے تو آیت القرصی کے شروع میں آئی الحی القیوم مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عقص اپنے اندر رکھتا ہے